کانوا من قبل يستفتحون علی الذین کفروا فلما جاؤهم ما عرفوا کفروا به فلعنت اللہ علی الكافرین صدق اللہ العظیم وقت بہت مختصر ہے اور آل حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل عبریلوی رحمت اللہ تعالیٰ کے ترجمہ کنزل ایمان پر جو اعتراضات کیے گئے ہیں میں ایک اعتراض یہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مولوی چمن زمان نے کہا کہ یہ جو آیت ہے پہلے سپارے میں سورہ بکرہ میں وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى اللَّذِينَ كَفَرُوا اس کا ترجمہ آل حضرت نے یوں کیا ہے اور وہ اس سے پہلے اسی نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانتے تھے اسی نبی کے وسیلے سے اس نے کہا ہے کہ یہ تحریف کی ہے آل حضرت نے کہ اسی نبی کے وسیلے سے اس میں ڈال دیا ہے جی یہ تحریف کرتی ہے قرآن میں تو فرمایا کہ وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى اللَّذِينَ كَفَرُوا وہ اس سے پہلے کافروں پر فتح مانتے تھے تو اس نبی کے وسیلے سے کہاں سے آگیا ہے یہ آل حضرت نے تحریف کرتی ہے نعوذ باللہ من ذالک تو لیجئے عن ابن عباس قَالَ كَانَتْ يَهُودُ خَيْبَرَا تُقَاتِلُ غَطْفَانَا فَكُلَّمَا الْتَقَوْ هُزِمَتْ يَهُودُ خَيْبَرَا فَعَاذَتْ يَهُودُ بِحَاذَتْ دُعَائِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي وَعَدْتَنَا اَن تُخْرِجَهُ لَنَا فِي آخِرِ الزَّمَانِ اللَّهُ نَسَرْتَ لَا عَلَيْهِمْ فَكَالُوا اِذَلْ تَقَوْدُ دَعُوا بِحَاذَتْ دُعَائِ فَحَذَمُوا غَطْفَانَا یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہما کا انشاد ہے اس آیت کی تفسیر میں آپ فرماتے ہیں کہ خیبر کے یہود قبیلہ غطفان کے ساتھ لڑائی کرتے تھے اور جب بھی لڑائی کرتے تھے تو شکست کھا جاتے تھے جی محضوم ہو جاتے تھے تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے دعا کی فَحَذَتْ يُحُودُ بِحَاذَتْ دُعَائِ تو یہود نے یہ دعا کی کیا دعا کی اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي وَعَدْتَهُ اَن تُخْرِجَهُ لَنَا فِي آخِرِ الزَّمَانِ اے اللہ ہم اس نبیِ امی کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتے ہیں جس کے بارے میں تو انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ اسے آخری زمانے میں مبعوث فرمائے گا جی فَلَمَّا دَعُوا بِحَاذَتْ دُعَائِ حَذَمُوا غَتْفَانَا جب انہوں نے دعا کی تو اللہ نے اس دعا کے وسیلے سے اس دعا کی برکت سے اپنے محبوب کے وسیلے سے یہود کو غتفان پر فتح آتا فرمائی یہ تفسیر کس نے کی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس نے جس کو وہ تحریف کہہ رہا ہے جس کو وہ تحریف کہہ رہا ہے یہ تفسیر حبر امت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ابن عم جن کے لئے حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہم فقہہو فی الدینی وعلمہو التعویل اے لا میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ ابن عباس کو قرآن کی تفسیر عطا فرما دے جن کے لئے خود حضور تفسیر کی دعا کر رہے ہیں انہوں نے یہ تفسیر فرمائی ہے جس کو اس بندے نے تحریف قرار دیا ہے اور پھر یہ اس حدیث کا مقام کیا ہے اس کو المستدرک میں امام حاکم نے روایت کیا ہے اور امام حاکم کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ تصحیم جلدی کرتے ہیں لیکن سنیے انہوں نے کہا صحیح علی شرط الشیخین اور نیچے امام زہوی التلخیص میں اس کی تعاید کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ صحیح علی شرط البخاری و مسلم یہ حدیث بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح حدیث ہے اور جب امام زہوی بھی اس کی تعاید فرما دیں تو پھر اس کے صحیح ہونے میں کوئی شاک باقی رہتا نہیں ہے یہ صحیح حدیث ہے اس کے ہوتے ہوئے اس نے کیا کہا ہے مولوی چمن زمان نے کہتا ہے یہ تو سراسر تحریف بلکہ بدترین تحریف ہے یہ رسالہ پڑا ہوئا ہے جی اس کے صفحہ نمبر چوتیس پر اس نے کہا ہے کہ یہ تحریف یہ سراسر تحریف بلکہ بدترین تحریف ہے تو آپ خود ہی سوچ لیں کہ جو تفسیر حضور علیہ السلام کے چچہ ذات بھائی سے مروی ہے اور حبر امت ہے اس کو جو تحریف کہہ رہا ہے پھر اس بدبخت کی اپنی علمی کیا حیثیت ہے اور پھر ایک اور فَإِنْ يَشَئِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكْ یہ سورہ شورہ کی آیت نمبر چوبیس ہے آل حضر نے ترجمہ کیا اور اللہ چاہے تو تمہارے دل پر اے محبوبِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی خطاب فرما رہا ہے اور اللہ چاہے تو تمہارے دل پر اپنی رحمت و حفاظت کی مہر لگا دے آپ کے دل پر اپنی حفاظت و رحمت کی مہر لگا دے کہتا ہے اس پر کمنٹس کرتے ہوئے چمن زمان کہتا ہے لہٰذا فازلِ بریلی محرفِ قرآن ٹھہرے فازلِ ایک تو اس کو اتنا پتا نہیں کہ فازلِ بریلی کہنا ہے یا فازلِ بریلوی کہنا ہے جی فازلِ بریلوی کہنا ہے یا فازلِ بریلی کہنا ہے جی فازلِ بریلی کہنے سے معنی کچھ اور بنگتا ہے جی کہتا ہے اور ان کی تمام تر تعلیمات نہ لائے کے اعتماد ہیں جی اور ان کی تمام تر تعلیمات نہ لائے کے اعتماد یہ ساری باتیں جان کر بھی یہ اس کے الفاظ ہیں یہ ساری باتیں جان کر بھی ان کی پیروی کرنے والوں پر بھی وہی فتوہ ہے جو محرفِ قرآن احمد رضا خان پر ہے پر بنتا ہے جی یعنی مو بھارکے وہ آلہ حضرت کو گلیاں دے رہا ہے جی تو کوئی اس سگے عوارہ کو پکڑنے والا نہیں ہے یہ صفحہ نبر اٹھتیس پہ اس نے کہا ہے اور یہ تفسیر کس نے کی ہے اب ٹائم آگے بڑھ رہا ہے کہ صاحبِ روح المعانی فرماتے ہیں وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَمُقَاتِلٌ أَلْمَعْنَا فَإِنْ يَشَءْ يَرْبِطْ عَلَى قَلْبِكَ بِسْسَبْرِ عَلَى عَزَاهُمْ جی وہی ترجمہ جو آلہ حضرت نے فرمایا ہے وہی ترجمہ صحبِ روح المعانی اپنی طرف سے نہیں مجاہد اور مقاتل کی روایت سے پیش کر رہے کہ اگر اللہ تعالی چاہے تو اے محبوب آپ کے قلبِ مبارک پر صبر کی مہر لگا دے اسی صبر کو آپ نے رحمت اور دوسرا جو لفظ تھا آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی رحمت اور حفاظت حفاظت کی مہر لگا دے اور امام رازی تفسیرِ قبیر میں بھی یہی کہتے ہیں مجاہد قَالَ مُجَاهِدٌ اَيْ يَرْبِطْ عَلَى قَلْبِكَ بِسْسَبْرِ عَلَى عَذَانِ تو وہی تفسیر جو مجاہد اور مقاتل جیسے قِبار مفسرین سے مروی ہے اسی کو وہ پیش کر رہے ہیں آلہ حضرت اپنی زبان میں اپنے ترجمے کے اندر جس کو یہ تحریف بنا رہا ہے اور ساتھ میں اتنے اتنے بڑے بڑے گالیاں بھی دے رہا ہے اچھا ایک اور جگہ پر وہ یوں بولا کہ حَلْ يَنْدُرُونَ إِلَّا أَنْ تَعْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ اَوْ يَعْتِيَ رَبُّكَ سورہِ انعام آیت نمبر ایک سو اٹھاول اس کا ترجمہ کیا کہہے کہ انتظار میں ہیں مگر یہ کہ آئیں ان کے پاس فرشتے یا تمہارے رب کا عذاب یہ ترجمہ کیا ہے الحضر نے اس پر وہ بحث کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ فاضرِ بریلوی نے اس کا ترجمہ تمہارے رب کا عذاب کیا یعطیہ رب کا کا ترجمہ تمہارے رب کا عذاب کیا اے ناسبی بریلویو زیر اس کے الفاظ سنو اے ناسبی بریلویو کیا یہ تحریف نہیں کیا یہ شعرِ خداوندی میں کھلی گستاخی نہیں اگر کوئی مسئلہ سمجھانا تھا تو بریکٹ دی جا سکتی تھی فضولیات میں تو سیکڑوں صفحات کالے کر دیئے جاتے ہیں جی آلہ حضرت کو بول رہا ہے کہتا ہے کہ اگر مسئلہ سمجھانا تھا تو بریکٹ نہیں دی جا سکتی تھی فضولیات میں سیکڑوں صفحات کالے کر دیئے جاتے ہیں شانِ خداوندی کے لیے کوسین لگانے کی بھی توفیق نہ بل سکی شانِ خداوندی کے لیے کوسین لگانے کی بھی توفیق نہ بل سکی اور رب کا ترجمہ رب کا عذاب کر دیا یہ صفحہ نمبر انتالیس پر ہے یہ موجود ہے یہ سارا رسالہ یہاں لکھا ہوا ہے جی جبکہ یہی ترجمہ حضرت حسن سے مروی ہے کہ اتیان ربی علی مانا اتیان امرہی بالعذابی وعنی بن عباس المراد ان یعطی امر رب کا فیہم بالقتلی جی یہ روح المانی نے بھی لکھا ہے روح البیان نے بھی لکھا ہے تفسیر کبیر نے بھی لکھا ہے کرتبی نے بھی لکھا ہے یہ سارے حوالی جات میں نے یہاں لکھے ہوئے ہیں تو جو اجلہ مفسرین تفسیر کر رہے ہیں وہ آلہ حضرت اپنے ترجمہ میں واضح فرما رہے ہیں اور اس پر یہ بکواسات کے بکواسات کیے جا رہا ہے ہم اتنی سخت گوئی کے عادی تو نہیں ہیں لیکن کچھ صورتحال ہی ایسے بن گئی ہے کہ بے اختیار کچھ باتیں زبان سے نکل رہی ہیں اچھا یہاں سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ تحریر آنے کے بعد پچھلے ہفتے لاس سیٹرڈے کو نو سکتمبر کو کالے شاہ کاکو علاقہ ہے پاکستان کا کالا شاہ کاکو تو وہاں عرفان شاہ صاحب کا ادارہ ہے کازمیہ وہاں بہت بڑی کانفرنس کی گئی پچھلے ہفتے کازمیہ کے اندر کرسیوں کی کرسیوں کی بہت بہت شاہ خالی کرسیوں کا ٹھانٹھے مارتا ہوا سمدر تھا وہاں جب مولوی چمن زمان کو بلایا گیا مولوی چمن زمان کو بلایا گیا تو حکم ہوا کہ سارے کا سارا مجمع اس نام لے کر کہ مفتی اسلام کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے تو سب لوگ کھڑے ہو گئے اور پھر بعد میں اس کو شیلڈ پیش کی گئی کہ اس نے جو کام کیا ہے اس نے جو تحقیقات کی ہے اس کے لیے اس کو شیلڈ پیش کی جا رہی ہے جی اس کا مطلب یہ ہے کہ آل حضرت فاضلِ بیلوی رحمت اللہ تعالیٰ کو جو اس نے گالیاں دی ہیں اور جو ان کو محرف کہا ہے وہ سارے کا سارا مجمع اس کی تائید کرتا ہے ورنہ شیل دینے کا کیا مطلب ہے جی اس کی تعظیم کے لیے سارے کھڑے ہو جاؤ یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ عرفان شاہ صاحب کے ادارے میں اس کی مین تقریر رکھی گئی اور اس کی تعظیم کے لیے لوگوں کو کھڑا کیا گیا اور اس کو شیل بھی پیش کی گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے لوگ اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں جتنے لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں اس کو اپنے سٹیج پہ بلا کر اس کو انعامات دے رہے ہیں اس کو شیل دے رہے ہیں یہ سارے کے سارے آلہ حضرت کا مسلک چھوڑ چکے ہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں کی نہیں کہہ رہا ہے یہ آلہ حضرت کے مسلک کو چھوڑ چکے ہیں اور میں یہاں یہ بھی کہنے پر مجبور ہوں کہ تبلیغ الاسلام کا ادارہ جو برنٹ فورڈ میں قائم کیا گیا اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے آلہ حضرت فاضل بن علی رحمت اللہ تعالیٰ لے کے مسلک پر کی ترویج میں اس سے پہلے بہت اچھا کام کیا ہے جی آلہ حضرت کا فتاوہ چھاپنے میں اس کو پھیلانے میں مال خرچ کیا جو اس سے پہلے ہوا ہے ہم اس کا انکار نہیں کرتے ہیں اس کا اعتراف کرتے ہیں بلا شک کو شبہ جو چیز ہے وہ ماننے والی وہ مانی جانی چاہیے اور پیر معروف شاہ صاحب جب تک صحت مند تھے تب تک کوئی ایسا فتنہ نہیں اٹھا تھا آج وہ بیمار ہیں بستر علالت پر ہیں مجھے یہ حسنِ زن ہے کہ اگر وہ صحت کے ساتھ ہوتے جی اگر وہ حالات کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت میں ہوتے تو یہ فتنے پیدا نہ ہوتے کہ وہ شخص جو اس جیسے بدبخت انسان کو آلہ حضرت کو محرف کہنے والے انسان کو جو لوگ شیلڈ پیش کرتے ہیں جو لوگ تعریفیں کرتے ہیں اس کو مفتیہ اسلام اور محقق کے دین کہہ کر پیش کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے تبلیغ الاسلام میں کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے تھی کیا خیال ہے آپ کا آپ تعریف کرتے ہیں کہ تبلیغ الاسلام جیسے مرکز میں ایسے لوگوں کی جگہ نہیں ہونی چاہیے جو آلہ حضرت کو محرف قرار دے رہے ہیں آلہ حضرت کو گالیاں دے رہے ہیں یہ تبلیغ الاسلام کو فیصلہ کرنا پڑے گا تو احکم الحاکمین ہماری مدد فرمائے اللہ ہمارے مسلک کی حفاظت فرمائے اور اللہ آلہ حضرت کے مسلک کی خود حفاظت فرمانے والا ہے جو جو زمانہ گزرے گا امام اہل سنت کی عظمتوں کا پھریرہ لہرہ تھا جائے گا تو اللہ تعالی ہماری ان کو شکو کا میاں فرمائے وَأَخْرُ دَوَانَ عَلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْحَلِ